کوئی مرتا ہے تو مرنے دیں کوئی پھانسی لگتا ہے تو پھانسی لگنے دیں جان چھٹے گی آپ کی اس عذاب سے کس عذاب میں ڈالا ہوا ہے آپ دنیا کا سب سے بدترین کام یہ ہے دنیا کی سب سے بدترین گالی یہ ہے کسی کا وائفرنڈ کہلانا کسی کا گل فرنڈ کہلانا اگر کوئی بندہ اس کام سے نکلنا چاہتا ہے تو اگلا انسان اس کو تانہ دیتا ہے کہ آیا تو بڑا نمازی تجھے اب اللہ یاد آگیا ہے تم بڑا دیندار ہو گیا ہے تم بڑے مسلمان بن گئے ہو تم بڑے حاجی بن گئے ہو حاجن بن گئے ہو تم میرا دل دکھا رہے ہو تم میری فیلنگز ہرٹ کر رہے ہو تمہیں تو جنت بھی نصیب نہیں ہوگی تو کیا جنت آپ کو اس کے کہنے پہ ملنی ہے اگر آپ کسی کی کوئی برائی چھوڑتے ہیں تو کیا آپ کو جنت نہیں ملے گی اچھا تو جنت آپ نے دینی ہے اس کو اور اگر وہ اس حرام ریلیشنشپ کو چھوڑے گا تو کیا جنت نہیں ملے گی اس کو اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے متقیوں سے محبت کرتا ہے خدا کا واسطہ ہے اپنی زندگی مت خراب کریں ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ذہنی سکون مت خراب کریں ہم کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے لوگوں کو کبھی بھی سٹیسفائی نہیں کر سکتے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو سٹیسفائی کرنا ہے اگر ہم اللہ کو سٹیسفائی کر لیں گے خود بخود راضی ہو جائے گی لوگوں کی ویلیوز پہ نہ چلے لوگوں کی خواہشات پہ نہ چلے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہی تم کرو ایسا نہ کریں اگر کوئی کوئے میں چھلانگ مار رہا ہے تو کیا آپ اس کے پیچھے کوئے میں چھلانگ مار دیں گے اگر آپ کو ایسا سرپرائز ملا جس میٹ دے پارسنگ اور دعوت دے کر جائیں کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کی شادیوں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں قرآن میں جب یہ لوگ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو اس کا کفر کرتے ہیں منافقین اور کفا تو اللہ تعالی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے ان کے پاس اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک یہ اپنی باتیں چینج نہیں کر لیتے کوئی اور موضوع نہیں شروع کر لیتے کوئی اور ڈسکشن نہیں شروع کر لیتے یعنی اس کی نافرمانی سے نہیں ہٹ جاتے جو شخص آپ کو آپ کی فکر دلاتا نہ آخرت کی وہ اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے وہ ڈاکیا بن کر آتا ہے جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا کام کرو تم نے اپنی قبر میں جانا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج دے دے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ کی نمائندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر یہ لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں یہ والے لوگ تو یہ اس وقت ابو جہل بنتے ہیں کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطف تو نہیں نہ آئے آپ کے پاس اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ پانچ سب کی نماز پڑھیں آپ کو کہتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کریں حلال کمائیں حرام سے اجتناف کریں تو اس کا اس میں کیا مفاد ہو اس لیے نہ آپ کی نمازیں کام آئے گی نہ آپ کا حج کام آئے گا نہ آپ کی نیکی کام آئے گی اور نہ آپ کا وہ سلوک کام آئے گا جو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ کیونکہ اگر آپ نے حقوق العباد پورے کر دیا اور حقوق اللہ پورے نہ کی تو پھر اللہ کے نبی بھی آپ کو نہیں چھڑوا سکتے